دوستو سلام علیکم دوستو آخر وہی ہوا جس کی چرچہ آج سے پندرہ دن پہلے ہمارے پڑوسی دیز بھارت میں کافی زور و شور سے جاری تھی آج اس کا نتیجہ بھی سامنے آ چکا ہے بلکل جس طرح کرکٹ کے تجزیہ نگار تبصرہ نگار پاکستانی ٹیم کو یہ سمجھ رہے تھے کہ ٹیم ورلڈ کپ دوہزر تیس کی سب سے خطرناک ٹیم بننے جا رہی ہے آج آخر پاکستانیوں نے ایک کار دکھایا ہے جی ہاں دوستو اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے آج لگتار نیزی لینڈ سے تیسرا اوڈی آئی میچ جیت کر اپنی جو ہے پوزیشن نمبر ون بنا دی ہے آئی سی سی رنکنگ میں اس وقت اوڈی آئی میں نمبر ون ٹیم پاکستان ٹیم کی بن چکی ہے جی ہاں دوستو اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے نیشنل سیڈیم کراچی میں جاری ایک روزہ سیریز کی تیسرے میچ میں پاکستان نے نیزی لینڈ کو شکست دے دی ہے دوستو پاکستان نے نیزی لینڈ کی دعوت پر پہلے پیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ پچاس اوڈر میں چھے وکٹوں کے نقصان پر دو سو سنتالیس رنز سکور کیے تھے پاکستان کی جانب سے امام الحق نوے رنز بنا کر نمائے رہے کپتان بابر آزم چون محمد رزوان بتی آغا سلمان اکتیس عبداللہ شفیق اور فخہ زمان انیس انیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے دوستو ستانسی رنز کا حدف کی تاقب کرتے ہوئے بیٹنگ سٹارٹ کی جس کی پہلی ویکٹ ان کی ویل یونگ کی اکتالیس بال پر تیتیس رنز بنا کر سلمان علی آغا نے رن اوٹ کر دیا اس کے بعد دیرل مچل چوبیس کی اینو پر اکیس سکور کر سکے ٹوم لی تھم ساٹ بال پر پنتالیس رنز سکور کر سکے جس کے بعد جو ہے ٹوٹل جو ہے بات کریں ٹوٹل نیزو لینڈ کی ٹیم دو سو اٹھاوہ رنز کر چکی ہے تیسرا ونڈے لگتار پاکستان نے نیزو لینڈ کو ہرا دیا ہے اور یہ سریز کلین سویپ کر دی ہے اس وقت پاکستان کی پوزیشن اگر یہ میچ پاکستان نیزو لینڈ سے آج ہار تھا تو پاکستان کی اوڈی آئی رنکنگ میں پانچ ون نمبر بنتا تھا لیکن جیمائی ضروری تھا آج پاکستان جیمائی جیت کر اوڈی آئی کی نمبر ون ٹیم بن چکی ہے اس وقت کی بڑی خبر ہے اور بڑی خوش خبری ہے کہ پاکستانی ٹیم میری سمجھ سے تو یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ پاکستان ٹیم دنیا کی نمبر ون اوڈی آئی رنکنگ میں پہلی نمبر پر آ چکی ہے آپ اپنی راہ کیا دیں گے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا